سبسکرائب کریں میرے چینل بگ برز لورز کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے جبران احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بگ برز لورز جی فرنڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برز بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور میں پاکستان پہنچ چکا ہوں جیسا کہ میں نے ایک ٹریول وی لاغ اپلوڈ کیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا امید کرتے آپ کو پسند آیا ہوگا اور اب جو ہے نا وہ ایک گیب بھی آیا تھا جس میں میری ویڈیوز بہت کم آ رہی تھیں اور اب میں پاکستان پہنچ چکا ہوں اور اپنے شیڈ کے پیچھے ہوں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لیک کر میرا شیڈ وہاں تک جا رہا ہے اور میں نے اس کو کور کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو میں کوشش کروں گا ہفتے میں کم سے کم ایک ویڈیو آپ کو دیکھنے کے لیے ضرور ملیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو اپنی کوکٹل کے کلونی دکھائی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک ایکسپیرینس کروں گا کیونکہ میرے سارے بریڈر پیر تھے اور ون بے ون لگے وے تھے اور بہت اچھی بریڈ کر رہے تھے تو میرے پاس کیونکہ جگہ نہیں تھی میں نے جو اپنے نیچے والے کیجز تھے وہ بھی آپ دیا آپ کو دکھاتا ہوں اس میں میں نے گرین نکڈک لگا دیا تھا تو میرے پاس جگہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ اپنے کوکٹل کو ایک کلونی میں شفٹ کر دیا تھا تو جو ہے وہ اب ایک مہینہ ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسا ریزلٹ آیا ہے میں آپ سے اس کی پراغرس شیئر کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیسا ریزلٹ آیا تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پہلے کوکٹلز کہاں لگے وے تھے اور ابھی ان کو کہاں شفٹ کیا ہوا ہے تو چلتے ہیں شیڈ کے اندر تو آئیے میرے ساتھ جی فرینڈز تو جیسا کہ آپ کے جیز دیکھ رہے ہیں ایدھر سارا رنگ نیک لگا ہوا ہے اور ایدھر جو ہے وہ سارا را لگا ہوا ہے اور جو کوکٹل سے وہ میں نے جو ہے وہ نیچے والے جتنے بھی پورچن ہے اینڈ تک میں نے یہاں لگائے ہوئے تھے میں آپ کو ساتھ سے دکھاتا ہوں اور ابھی جو ہے نا یہاں پہ میں نے ابھی گریر رنگ نیک لگا دیا ہے میں نے اس کی بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی بھی ہے اگر آپ اوپر ایک آئی بٹن آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو بھی دیکھنے کو ملے گی تو اب میں جو ہے وہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جہاں میں نے کلونی لگائی تھی تو یہ جو آپ پورچن دیکھ رہے ہیں یہ پورچن میں میں نے یہ ساری یہاں پہ کلونی لگائی تھی ابھی اس کلونی کو کھولتے ہیں اور اس کے اندر چلتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کوکٹلز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ میں نے سارے باکسز لگائے ہوئے ہیں اور ابھی ایک ایک باکس کی انسپیکشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا وہ ریزلٹ ملا ہے جو ہمیں ون بے ون میں ملتا تھا کیا یہ وہ ہی بریڈر پیر یہاں کلونی میں آکے ویسی بریڈ کریں گے جیسے کہ ون بے ون کرتے تھے تو آئیے چلتے ہیں ان کی پراغرس کی طرف اب کھولتے ہیں یہ پیلا باکس اور دیکھیں اس باکس میں کیا ہے پیلا باکس میں دیکھتے ہیں اس باکس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اور یہ باکس کھالی ہے اب چلتے ہیں تیسرے باکس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیلو کوکٹل کی سپلٹ فیویل ہے اور یہ ایگز پر بٹی ہوئی ہے دیکھتے ہیں اس کے نیچے کتنے ایگز ہیں اس کو تھوڑا ہٹا کے دیکھتے ہیں اور ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک میرے خیال سے انڈہ اس کے نیچے نیچے ہے چھے اور سات انڈے اس نے ماشاء اللہ دیئے میں اس کی پروکس ہوگی اچھی ہے اور اب چلتے ہیں نیکس باکس چلتے ہیں یہ کیونکہ باکس میں نے خود نہیں لگایا تھے کس نے لگایا تھے تو بے چھے اس باکس میں نے کیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناب اس میں جو بورا ڈالا بھی پسند نہیں کیا جن سے میرے باکس لگوائے تھے یہی فرق ہوتا ہے کہ جب آپ خود باکس لگاتے ہیں ہر چیز آپ کو پرفیکٹ ہوگی آپ کو فتا ہوتا ہے جس کو کیا ہے اور جب آپ کسی پر ڈپینڈ کرتے ہیں تو پیر ایسی چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ یہ باکس لگے ہیں ان کو چیک کرنا ہے یہ فائلو کوکٹرز آپ دیکھ رہے ہیں اور اب چلتے ہیں دیکھ باکس کی طرف اس میں خوشدی نہیں ہے خالی باکس ہے پروں سے لگ رہا ہے کہ کوئی برڈ اس باکس نے گیا تھا اب چلتے ہیں نیکس باکس کی طرف اس باکس سے لگتے ہیں کہ کیا ہے اور جناب یہ باکس بھی نہیں اس میں ماشاءاللہ یہ کنڈا ہے اس باکس میں کیا ہے اس باکس سے لگتے ہیں اس باکس سے لگتے ہیں چلتے ہیں نیکس باکس کی طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فائلو کوکٹرز ہیں اور ایک رہ کا پٹھا بھی میں نے چھوڑا ہوا ہے اسی اسی کے اندر انشاءاللہ یہ بھی دو سال تک ریڈی ہو جائے گا اب اس میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا مل کس فیمال کے ساتھ ہے تو دیکھتے ہیں اس باکس میں کیا ہے اور اس باکس میں جناب کچھ بھی لے ہی ہے اور پر اسے لگ رہا ہے کہ اس میں بھی کوئی برٹ اندر گیا تھا تو اسے پیس میں بھی کوئی لے آجائے اب جناب کلتے ہیں اگلے باکس کی طرف یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے اور ماشاءاللہ بچے بھی نظر آرہے ہیں اور ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اس میں دو بچے بھی نظر آرہ ہیں اگر آپ کو دکھاتا ہوں اس میں دو بچے ہیں نگر آ رہے ہیں یہ دو بچے ہیں میں بھی ایک انا بچے اس کے نیچے بھی ہو لیکن مجھے دو ہی نگر آ رہے ہیں اور یہ اینو کی فیمیل ہے مجھے دو بچے ہیں تو آپ چلتے ہیں اگلے یہ پیر جو ہے جو آپ اس میں ایک بچے نکالا ہے جی فرنس تو میں نے آپ کو پروگرس دکھائی اب کیونکہ میرے سارے پیر بریڈر تھے اور ماشاءاللہ بڑی اچھی بریڈ کر رہے تھے جو میں نے آپ کو پروگرس دکھائی ہے یہ ایک مہینے کی پروگرس تھی اس میں جو ہے نا وہ مجھے اچھا نہیں لگا کسی میں دو بچے تھے کسی میں کچھ انڈے تھے کسی میں تین انڈے تھے کچھ پیر بیٹھ رہے تھے اور کچھ پیر نہیں بیٹھ رہے تھے تو میرے خیال سے یہ کلونی جو ہے وہ کامیاب نہیں رہی تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہ ان کو کسی طرح سے دوبارہ ون بے ون شفٹ کر دیا جائے جو میرے فیلو کوکٹیلز کے پیر ہیں ان کے لیے میرے پاس ایک ایج ہے وہ میں آپ کو کیج دکھاتا ہوں ان میں جو ہے وہ میں شے پیر ان میں سیٹ کر دوں گا اور باقی شاید میں ان کو سیل آؤٹ کر دوں یا پھر ان کے لیے کوئی اور جگہ بناتے ہیں تو جو کلونی کا ایکسپیرینس تھا وہ میرا اتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ مجھے میرے پیر اس کا پتہ تھا وہ بریڈر پیر تھے اچھے پیر تھے بریڈ کرنے والے تھے لیکن ایک مہینے میں ایسا ریزلٹ جو ہے وہ اسیپٹیبل نہیں ہے جیسا کہ ایک پیر نے ماشاء اللہ اس کی جو ہے وہ سال میں تین سے چار کلچ کرتا ہے اور اس کی ایوریج پانچ سے چھے بچوں کی ہے تو اس نے ایک بچہ نکالاوا تھا تو وائٹیمنز جو ہے وائٹیمنز کلچیم بڑا ڈپینڈ کرتے ہیں برڈ کے اوپر اور ابھی ان کی تھوڑی سیٹنگ کریں گے ان کو ون بے ون دوبارہ لگائیں گے اور ان کو اچھے وائٹیمنز دیں گے ان کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا آیا ہے انشاء اللہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تو فرنڈز جیسا کہ میں نے آپ کو ایک کیج کا بتایا تھا یہ کیج میں بھی میں نے جو ہے وہ کوکٹلز لگائے ہوئے تھے اگر آپ نے میرے شیٹ کی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں یہ لگائے ہوئے تھے تو ابھی یہ جو ہے نا وہ میرے لیے کیج بکار تھا لیکن اب یہ میرے دوبارہ کاؤں آئے گا یہ سکس پورچن کا کیج ہے اور اس میں ابھی جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں انشاء اللہ نکال کر اس میں میں اپنے کوکٹل فیلو کوکٹل کے جو پیر ہے اچھے پیر ہے ان کو یہاں لگاؤں گا اور اس کیج کا جو سائز ہے وہ کیج کا سائز ہے چار فوٹ ایسے ہے اور ڈھائی فوٹ گیرا ہے اور دو فوٹ انچا ہے اور درمیان میں پارٹیشن ہے تو ایک کیج کا سائز بن جائے گا دو بائی دو بائی دھائی اور اس کے اندر ہی ہم باکس لگائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کا ریزلٹ کیسا آتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لب بڑ کی پراغرس کے ساتھ تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں